جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تمام جانور سوار ہو گئی تو سب سے آخر میں گدہ آیا جیسے ہی گدہ کشتی میں سوار ہونے لگا اس وقت شیطان نے گدے کی دم پکڑ لی اور گدے کو کشتی میں سوار ہونے سے روک لیا حضرت نوح علیہ السلام نے گدے سے فرمایا افسوس ہو تم پر کشتی کے اندر داخل ہو جاؤ لیکن گدہ داخل نہ ہو سکا دوبارہ حضرت نوح نے کہا افسوس ہو تم پر کشتی میں داخل ہو جاؤ اگرچہ شیطان بھی تیرے ساتھ داخل ہو جائے جو ہی یہ جملہ حضرت نوح کی زبان پر جاری ہوا شیطان نے گدے کو چھوڑ دیا اور گدہ کشتی میں سوار ہوا اور شیطان بھی اس کے ساتھ حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا